میں آپ کا سرجید سنگھ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو آرگینک فلٹیڈائزر کیسے بنای جاتی ہے اس کے بارے بتائیں گے بہت سمپل طریقہ ہے بینا کسی کاسٹ کے یہ تیار ہو جائے گی بہت کارگر دوستو یہ جیسے ہمارے فالدرب فالدرب بیسے جو گرین بودے ہیں فالدرب بودے ہیں جا سبجیے ہیں تو سبی کو نائیڈروجن پتاشیوم پتاشیوم اور یہ جو ہے کیلشیوم اس کی بہت ضرورتی ہے دوستو ہم دوسری جو ہے ہمارگینک فلٹیلائزر رضوز کرتے ہیں اس کا افیکٹ جو ہے جلدی سے جلدی پندرہ دن بعد آتا ہے اور اس کا فل افیکٹ جو ہے وہ دو اور تین مہینے کے بیچ جا کے آتا ہے لیکن یہ جو لیکڈ فلٹیلائزر اب میں بتانے جا رہا ہوں اس کا پہلے دو تین دن میں ہی یہ اپنا افیکٹ دکھا جاتی ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ جو آپ کی چائے پتی ہے ویسٹ اس کو آپ سکا لو اور اس کے جو دو چمچ ڈال دو اگر نہیں سکا سکتے نہیں رکھ سکتے تو جو ویسے ہیں چائے پتی اس کے دو چمچ ایسے پانی میں ڈال لو یہ میں نے دو لیٹر لیا تھا ایک لیٹر میں دو چمچ ڈال لے ہیں لیکن میں نے دو لیٹر لیا اس لئے میں اس میں چار چمچ جو ہے میں نے یہ اچھی والی چائے پتی ڈال دی ہے اب اس میں یوز بھی ڈالتے ہیں دونوں کا افیکٹ برابر ہیں اس کے بعد اس میں آپ یہ جو میں نے ویسٹ جو ہے ہم نے سبجی کا یہ ہے آلو کا ویسٹ پٹیٹو کا یہ ہے پیاج کا ویسٹ اور یہ ہے کیلے کا ویسٹ اور یہ تھوڑا سا پپیتے کا ویسٹ ہے تو دوستو یہ ہم نے سبجی کرتے ویسٹ رکھ لیا تھا تو اس کو جو ہے ہم نے یہ ڈال دیا ایک کم سے کامت دو تین پیاج کا ہے تو پیاج میں پٹاشیم ہوتا ہے اور دوسرے جو چیزیں اس میں پٹاشیم میں ہے نائٹروزن بھی ہے اور یہ جو یہ سارے مکسر میں جو ہے یہ ہمارا دوسرے جو پودے کو کھلنے کے لیے بہت جلدی فول فل آتے ہیں اس کے لیے بہت ضروری ہے تو دوستو یہ میں نے یہ چیزیں ڈال دی کے لیے کہ اس میں ایک لیٹر میں دو شل کے جو شٹ شٹے کٹ کے ہم نے دو تین دن تھا رکھے تھے وہ ڈال دیئے ہیں اور اور ایک دن بعد ہم اس میں دو چمچ ہلدی کے ڈال دیں گے ہلدی کا مطلب ہے کیونکہ ہلدی میں کلشیم ہوتی ہے بہت اور بھی اس کے بہت سارے گھن ہیں انٹی بائٹک ہے انٹی بکٹیریا ہے سارا تو اس سے کیڑا ویڑا جو ہے وہ بھی نہیں لگتا اور اس میں جو کیڑے ہوتے ہیں وہ بھی اس سے جو ہے ختم ہو جاتے ہیں تو دوستو یہ جو لیکوڈ ہے آپ اس کو کم سے کم تین نائٹ تو اس کو ہم نے رکھنا ہے اس کو ڈھک کے رکھ دو کہیں شائے میں رکھ دینا رکھ کے اور تین نائٹ بیٹ جانے کے بعد اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کیسے بننا تو یہ میں نے پہلے کا بنا کر رکھا تھا اس میں یہ سارے مٹیریل ڈال رکھے تھے تو اب اس کو یوز کیسے کرنا ہے کتنا کتنا ڈالنا ہے وہ میں بتاتا ہوں میں نے لیکوڈ جو ہے پانی لیٹر شے لیٹر فلیکر بنا تھا تو میں نے یہ ایک لیٹر پانی لیا ہے اور اس میں جو ہے کیونکہ میں نے ہر چیز ڈالی ہے تو اس کو آپ پہلے تھوڑا سائد شنی سے شان لو اور اب آؤڈ جو ہے دوستو جو مل ہے وہ ایک لیٹر میں اپنے مکس کر لو آپ کسی بڑے برطر میں کر سکتے ہو یہ میں تو آپ کو دکھانے کے لیے یہ کر رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب ہوا ایک لیٹر جو لیکوڈ ہے اس کو ہم چھے لیٹر جو بنالیں گے پانی لیٹر پانی اور ایک لیٹر لیکوڈ اور اس کو ڈالنا کیسے ہے دوستو یہ دیکھو جیسے یہ ہے یہ 9 10 سنجھ کا پلانٹ ہے اس میں ہم اس کو زیادہ زیادہ 200 ایمل ڈالیں گے مطلب جو ہم نے یہ بنایا ہے ایک لیٹر یہ ہم پانچ میں ڈالیں گے یہ دو سے اس میں ڈال دیا ہے دونوں میں ڈال دیا اور یہ جو یہ جو 12 لیٹر سے بڑے ہیں 12 لیٹر سے تھارا جو ہے اس میں ہم ڈال دیں گے یہ 400 ایمل تو یہ اس میں 400 اس میں ڈال دیا تو دوستو اس میں اور یہ جو دوستو بچا تھا اب اس شوٹے میں یہ ڈال ڈال دیئے دوستو یہ ڈال نے کا طریقہ ہے بنانے کا طریقہ بتا دیا گھر کی ویس سے بنے گا اور اتنی بڑی ہے فلٹر رائزر ہے آرکانک یہ آپ کو تین دن بعد ریٹ دے دے گی جس کو فول نہیں لگتے فل نہیں لگتے اور جو بوٹا بڑھ نہیں رہ اس کے لیے رام بان ہے اور تین دن بعد آپ کو پراغ دے گا دوستو آپ بھر بنا کے اپنے پودوں کو دو خاص طور رہے جس کے پودے بڑھ نہیں رہے فول نہیں لگ رہے فول لگ جڑ رہے یا فل لگ جڑ جاتے ہیں یا ڈوڈی نہیں بڑھتی میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں بیل بٹن دائیں تاکہ میری ساری ویڈیو ملتی رہے اور آپ میرے تضربے کا فیادہ شاتے رہے اور دوستو آپ جہاں رہو خوش رہو یہ میری دعا ہے